ڈیسنٹ فیکٹس کے ناظرین رمضان المبارک میں ایسے لوگوں کی بھی بکشش کر دی جاتی ہے جو اپنے عامال کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں خوب محنت کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیں اور رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی ایک ایک منٹ کی قدر کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیا کریں اس تیاری میں ہمیں جن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور جو کام کرنے چاہیے ڈیسنٹ فیکٹس آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہے تو ویڈیو کو کہیں بھی سکپ نہ کیجئے گا سب سے پہلے نمبر پہ روزانہ اس دعا کا احتمام کریں کہ یا اللہ ہمیں قبولیت رحمت اور مغفرت والا رمضان المبارک نصیب فرما یہ دعا بہت توجہ اور اخلاص اور آہوظہری کے ساتھ کی جائے نمبر دو اپنی عبادت میں کچھ اضافہ کر دیں اگر آپ روزانہ ایک ہزار بار دروش شریف پڑھتے ہیں تو سو دو سو بڑھا دیں فجر کی نماز اگر جماعت سے نہیں پڑھ رہے تو فوراں سے شروع کر دیں نماز سے کچھ دیر پہلے مسجد میں جا کر نوافل ادا کریں اور اللہ پاک سے اللہ کا قرب اور محبت مانگیں اور اللہ کی محبت اور قرب کو محسوس کریں کہ میرے مالک نے مجھے اپنے گھر بلائے اور اپنے سامنے چند سجدوں کا موقع عطا کر دیا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کیا بات ہے میرے رب کی نمبر تین اگر کسی پر کرز ہے تو ابھی سے سچی نیت کر لے کہ یا اللہ میرے پاس جیسے ہی مال آئے گا میں سب سے پہلے کرزہ ادا کروں گا اس مال سے نہ تو میں اپنی تجارت بڑھوں گا اور نہ ہی عیش و عشرت کے سمان خریدوں گا میں انشاءاللہ پوری منداری سے کرزہ ادا کروں گا نمبر چار دل میں جن مسلمانوں کے لیے بغض دعوت اور کینہ ہے آج اسے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کر کے ان سب کو ماف کر دے اس طرح سے دل انشاءاللہ شیشے کی طرح پاک اور شفاف ہو جائے گا قرآن پاک نے ہمیں دعا بھی سکھ لائی ہے جو سورہ حشر آیت نمبر دس میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں امانداروں کی طرف سے کینہ قائم نہ ہونے پائے اے ہمارے پروردگار بے شک تو بڑا مہربان ناہیت رحم والا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک یا تین بار اس دعا کا احتمام کریں آج ہم مسلمانوں کی باہمی نفرتوں اور قدورتوں نے ہمیں اجتماعی طور پر بے جان اور کمزور کر رکھا ہے نمبر پانچ جل میں جس مسلمان کے لیے حسد ہو اس کے لیے خوب توجہ سے ترقی کی دعا کریں جس کے مال پر حسد ہو دعا کریں کہ یا اللہ اس کو مزید مال حلال عطا فرما اور جس کی عزت و مقام پر حسد ہو اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو اور زیادہ عزت و مقام عطا فرما یاد رکھیں حسد ایک آگ ہے جو دل میں لگتی ہے اور انسان کی تمام نیکیوں کو جڑا کر راک بنا دیتی ہے یہ اللہ پاک کی مرضی ہے وہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کی نعمتوں پر جلنے والے مگر شیطان مردود دل میں حسد کی آگ لگا کر بھاگ جاتا ہے اور عصاق کا نقصان خود حسد کرنے والا ہی اٹھاتا ہے ارے اللہ کے بندوں رمضان المبارک آ گیا ہے کسی بھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے ارز کر دو کہ یا اللہ میں آپ کی تقدیر پر راضی ہوں آپ کے دیئے پر خوش ہوں آپ مالک مختار ہیں جس کو چاہیں مال عطا کریں جس کو چاہیں گاڑی دیں جس کو چاہیں عزت دیں جس کو چاہیں حسن دیں یا اللہ آپ حق ہیں اور آپ کا ہر حکم برحق ہے یا اللہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا میرے دل کو حسد کی آگ سے پاک فرما دیں یہ دعا کرتے ہوئے دو چار آنسو بھی بھا دیں تو بہت امید ہے کہ دل تھنڈا ہو جائے گا اور آگ پوچھ جائے گی ورنہ میرے بھائیوں اور بہنوں کتنا بڑا عذاب ہے کہ ہم دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر خواہ مہا گھٹ گھٹ کر مرتے رہتے ہیں اور وہ ان نعمتوں کے مزے لوٹتے رہتے ہیں یاد رکھیں اگر ہمارے دل سے حسد نکل گیا تو پھر انشاءاللہ ہم دنیا اور آخر کی نعمتوں کے مزے لوٹیں گے نمبر چھے ایک بار فضائل رمضان المبارک کی احادیث مبارکہ پڑھ لیں اس موضوع پر آسان اور مفید کتاب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کی فضائل رمضان ہے آپ یقین کریں کہ اسے پڑھتے ہی روح میں عجیب قوت آ جاتی ہے اور انسان کی روح رمضان المبارک کی برکتوں کا سفر کرتی ہے آخر اتنا عظیم و شان مہینہ آیا ہے یہنم سے نجات کا مہینہ اس مہینے کے بارے میں ابھی اسے معلومات لینا شروع کر دیں آغاز اچھا ہوگا تو انجام بھی اچھا ہوگا جب کسی کا عمل آغاز اچھا ہو تو انشاءاللہ اس کا اختدام بھی اچھا ہی ہوتا ہے نمبر ساتھ جو مسلمان انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ عموماً تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ نوجوان جو خالص تینی کام کے لیے اس دلدل میں کشتی چلاتے ہیں اور پھر پوری محنت کر گئے خود کو غفلت میں ڈوبنے سے بچاتے ہیں یہ لوگ تو بہت مبارک اور قابل رشک مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں خوب برکتیں عطا کروئے ایسے لوگ اپنا کام کرتے رہیں دوسرے وہ لوگ جو نیٹ کھولتے تو دینی کاموں کے لیے ہیں مگر پھر پھسلتے جاتے ہیں بہکتے جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ شیطان کو مفتی بنا کر بیٹھا لیتے ہیں کہ اس چیز میں یہ فائدہ ہے اس چیز میں وہ فائدہ ہے فلاں کام تو مباہ ہے چلو مباہ نہیں تو صرف مکروح ہے حرام تو نہیں چلو تھوڑا سا گناہ ہے مگر میں نے اس لڑکی کو نماز کی دعوت تو دی ہے وغیرہ 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 ایسے لوگ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں ابھی سے اپنے کمپیوٹر کو لیپ ٹاپ کو موبائل کو بند کر کے رکھ دیں موبائل کی چیٹنگ سے توبہ کر لیں ورنہ رمضان المبارک ضائع ہونے کا سخت خطرہ ہے تیسرے وہ لوگ جو کمپیوٹر پر کھلا مکھلا گناہ کرتے ہیں اور موبائل کو بھی نجاز استعمال کرتے ہیں ایسے لوگ فوراں یہ کام چھوڑ دیں صرف اور صرف اللہ پاہ کی ہاتھ دیکھو بھائی اور بہنوں رمضان المبارک آیا ہے ہم سب اپنے محبوب حقیقی کی محبت میں گم ہو جائیں اسی کو منائیں اسی کو راضی کریں اسی کی باتیں کریں اور اسی کے خیالوں میں گم رہے نمبر آٹھ وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں بوڑے والدین کی بیٹوی کرتے ہیں والدین کی حقوق ادا نہیں کرتے وہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اس معاملے کو درست کر لیا کریں اور رمضان المبارک داخل ہو تو اپنے مباب کی فرمہ برداری میں لگ جائے کریں والدین اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کا نعمل بدل نہیں ہے والدین رحمتوں اور دعاوں کا خزانہ ہے اگر رمضان المبارک کو حاصل کرنا ہے تو پھر والدین کی دعاوں کو تلاش کرنا شروع کروں نمبر نو جب شابان کے 39 تاریخ ہو تو مغرب سے کافی دیر پہلے مسجد میں جا بیٹھے اور قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو جائیں تاکہ جب قرآن پاک کا مہینہ رمضان المبارک شروع ہو تو اس کی پہلی گھڑیاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتی ہوئے پائیں پھر اگر اس دن چاند نظر آ جائے تو بہت اچھا اور اگر نظر نہ آئے تو اگلے دن پھر اسی طرح بند تھن کر خوب اچھے کپڑے پہن کر خوشبو اور مسواق اور دل کے شوق کے ساتھ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے مسجد میں جا بیٹھے خواتینی عمل اپنے گھروں میں رمضان المبارک کی مسجد میں تلاوت کرتے ہوئے سے الویدہ بھی کہیں نمبر دار رمضان المبارک کے خاص ہمار روزہ، ترابی، تلاوت، قیام اللیل، جہاد اور لوگوں کو افطار کرانا غریبوں کی مدد کرنا صدقہ، خیرات، احتقاف، ذکر و اسکا نوافل اور دروش نفکی کسر نظر اور زبان کی حفاظت جسم کی کمزوری اور روح کی توقعیت جب ایک قدر کی تلاش آخری اشر کی راتوں میں زیادہ عبادت یہ کام تو کرنے ہی کرنے ہیں ان سے تو چٹخارہ حاصل کرنا ہی نہیں ہے اگر رمضان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان عامال پر کارباند ہو جائیں آپ کا رمضان بہتر سے بہترین گزرے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل پر نئے ہونے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہو ساتھ ہی موجود بیل آئیگن کو دبا لیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اللہ نے کے بعد